اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے آئیکن کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے وہ ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد میں آپ کو آئیکن تیار کرنے کا میتھڈ بتاؤں گا بہت آسان میتھڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک میں نے سلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد میں بیک جاؤں گا بیک جانے کے بعد لیئر کے آپشن پر کلک کروں گا یہ دیکھیں پھر ٹیکس کے آپشن پر کلک کروں گا یہاں میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا نام سلیکٹ کرنا ہے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کا پروسس کیا ہے اس طرح سے آپ نے اپنا نام سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ٹیکس میں لکھ دی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا فونٹ سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں فونٹ سلیکٹ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے اس میں سے جو آپ کو فونٹ اچھا لگے آپ وہ والا فونٹ سلیکٹ کریں یہ دیکھیں مجھے یہ فونٹ اچھا لگ ہے میں نے یہ سیلیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس فونٹ کو اپنا کلر دوں گا جو کلر آپ کو اچھا لگے آپ وہ کلر سیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل میتڑ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے ریڈ کے آپشن پر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سیلیٹ کر لیا اس کے بعد اس کو چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے سوشل میڈیا آئیکن کے حساب سے چھوٹا بڑا کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیلیٹ کر دی ہے اس کے بعد میں آپ کو پروسس بتاتا ہوں کہ آپ نے ان اینیمیشن کے آپشن پر کلک کر کے اس کو اچھے سے لگا دینا ہے تاکہ انیس بیس کا جو فرق ہو وہ بھی نہ رہے یہ دیکھیں آپ نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے کے آنا ہے تو یہ دیکھیں سلائٹ رائٹ کے آپشن پر میں نے کلک کیا ہے لاسٹ پر جانا ہے آپ نے اب رائٹ سے لیفٹ سلائٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں سلائٹ لیفٹ کے آپشن پر میں نے کلک کی ہے تو اس طرح سے آپ کا آئیکن تیار ہو چکا ہے اب آپ کو میں لے کے جاؤں گا بلکل بیک اور یہاں سے پلے کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی کمی بیشی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور بہت اچھا تیار ہوا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دوا دیں اس کے بعد آپ کو سیف کرنے کا آپشن مر رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو سیف کر کے آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں پھر جب چاہیں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں لگا سکتے ہیں